بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو پیاز کی فصل کے اندر جڑی بوٹیوں کا کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل کام ہے ہمارے ملک کے اندر پیاز کی فصل جو کم رکبے کو پرکاشت کی جاتی ہے اس کی بڑی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو کسان ہیں وہ پیاز کی فصل کے اندر جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں جب جڑی بوٹیاں صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں ہوتی اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیاز کی پیداوار کم آتی ہے پیاز چھوٹا بنتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ خرچے لگا لیں پیاز کے پیاز کے بیج کا خرچہ اس کی لیبر کا خرچہ اس کی گوڑی کرانے کے لیے جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے گوڑی کرانے کا جو خرچہ ہے وہ خرچہ یہ سارے خرچے اگر آپ ملا لیں اور اس کے بعد جب سیزن کے انڈ پہ جب اس کا ریٹ نہیں لگتا مارکٹ میں تو اس کی وجہ سے ہمارے جو کسان ہے وہ پیاز کی فصل بہت کم رکھوے کو پر کارس کر رہے ہوتی ہیں لیکن کاشکا بھائیو آج کل پیاز کا بہت اچھا ریٹ لگ رہا ہے اگر آپ پیاز کی فصل کارس کرتے ہیں اور اس کے اندر جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ ایک بہت اچھی پیداوار لے رہے ہوں گے جب آپ ایک اچھی پیداوار لے رہے ہوں گے تو آج کل کیونکہ ریٹ میں نے پہلے بتایا کہ ریٹ بڑا اچھا مل رہا ہوگا تو آپ اس سے بڑے اچھے طریقے سے بڑا ہی منافع بھی کما سکتے ہیں تو کاشکا بھائیو پیاز کی فصل کے اندر آپ کس طریقے سے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرو گے آج آپ کو بڑے ہی آسان طریقے آج آپ کو بتا رہے ہوں گے کیونکہ ہاتھ سے پیاز کی فصل کے اندر گوڑی کر کے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ پیاز کے پودے بھی بڑے قریب قریب لگے ہوتی ہیں اس کے علاوہ جڑے اس کی بڑی کمزور ہوتی ہیں پیاز ہل جاتی ہے جب ہلنے کے بعد اس کی گروتھ جنشنما رک جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہاتھ کے ذریعے گوڑی ہم کراتے ہیں لیبر کے ذریعے تو لیبر بہت مہنگی پڑھ رہی ہوتی ہے ٹائم بھی زیادہ لگ جاتا ہے بڑا ہی مشکل کام ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے آپ کو کیمیکل بتا رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے کون سے کیمیکل استعمال کر کے آپ پیاز کی فصل کے اندر جڑی بوٹیوں کا گنٹرول حاصل کر سکتی ہیں کاشکا بھئیو اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہمارے جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہیں وہ آپ کو بھروقت مل سکیں کاشکا بھئیو سب سے پہلے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ پیاز کی فصل کے اندر جڑی بوٹیاں ہوتی کیوں ہیں بہت زیادہ اس فصل کے اندر جڑی بوٹیاں زیادہ اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کا جو جڑوں کا نظام ہے وہ بہت ہی کمزور نظام ہے بڑی کمزور جڑے ہوتی ہیں زمین سے بڑا ہی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ خوراک لیتی ہیں زمین سے اور اس کے نتیجے میں جو اپنی نوشنومہ کرتی ہیں وہ بھی بڑی سلو کرتی ہیں بڑی آہستہ آہستہ نوشنومہ کر رہی ہوتی ہیں پودہ بڑے چھوٹے قد کا پودہ ہوتا ہے چھوٹا اس کا ہائٹ کم ہے بڑوتری بڑی سلو کرتی ہیں اس کے علاوہ اس کے جو پتے ہیں وہ بڑے ہی باریک پتے ہیں یہ ساری اس کی جو خصوصیات ہیں پیاز کے پودے کی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جڑی بوٹیوں کل بھی مقابلہ نہیں کر پاتا یہ جو فصل ہے پیاز کی یہ جڑی بوٹیوں کا بلکل مقابلہ نہیں کر پاتی جڑے جو ہیں وہ گہرائی سے خوراک لیتی ہیں بڑوتری بڑی تیزے کرتی ہیں پیاز کا پودہ نیچے رہ جاتا ہے جڑی بوٹیاں اوپر آ جاتی ہیں جبکہ آپ دوسری فصلیں لے لیں جیسے کہ کپاس کی فصل ہے مقعی کی فصل ہے ان کا پودہ بڑا ہو جاتا ہے پتےوں کا سایا بن جاتا ہے جڑی بوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں اور جڑی بوٹیاں خود با خود جو ہیں وہ کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں خود با خود ختم ہو رہی ہوتی ہیں جبکہ پیاز کی فصل کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا تو کاش کرو بھی اب آپ نے اس کا کنٹرول کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اس کی پنیری لگا لو کھیت میں شفٹ کر لو آپ نے چھتیس گھنٹے کے اندر اندر چوبیس سے چھتیس گھنٹے کے اندر اندر سپریے کروانا ہے ایس میٹولا کلور زہر کا ایس میٹولا کلور زہر جو ہے یہ آپ کو ڈول گولڈ کے نام سے مارکنی مل رہا ہوتا ہے دوسرے ناموں سے بھی مل رہا ہوتا ہے دوسری مختلف کمپنیوں کا تو آپ اس کی مقدار رکھو گے آٹھ سو میلی لیٹر فی سو لیٹر پانی کے اندر آپ حل کر کے ایک اکڑ کے اوپر آپ سپریے کر آ دوگے تو آپ اپنے کھیت سے جڑی بوٹیوں کا تیس سے چالیس دن تک مکمل کنٹرول حاصل کر لوگے ایس میٹولا کلور کی اس لئے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ ڈیلا کو بھی کسی حد تک کمزور کرتا ہے اگر کھیتوں میں ڈیلا کا مسئلہ ہے تو اسے بھی کسی حد تک یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کی کھیتوں میں ڈیلا کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ پینڈی میتھلین جو زہر ہے وہ بھی آپ ایک لیٹر فی اکڑ کے اندر جو ہے وہ آپ سپریے کرا سکتے کرا سکتے ہو پینڈی میتھلین کا اسے بھی آپ کو تیس چالیس دن تک جڑی بوٹیوں کا کنٹرول آپ کی پیاس کی فصل کے اندر مل جائے گا کاشا بھی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب جڑی بوٹیاں اگرنا شروع ہو جائیں چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں اگر اگری ہیں آپ کی کھیت میں تو آپ نے آکسی فلورو فن یہ زہر کا نام ہے مارکٹ میں آپ کو یہ کینزو کمپنی کا آکسی فن کے نام سے مل رہا ہوگا اگ فارما کی کمپنی کے پاس آپ کو ہدف کے نام سے مل رہا ہوگا اور اس کے علاوہ بھی مختلف کمپنیاں مختلف ناموں سے دے رہی ہوں گی یہ پرڈکٹ تو کاشا بھائی یہ جو پرڈکٹ ہے آکسی فلورو فن یہ آپ تین سو میلی لیٹر فی اکر کے حساب سے آپ یہ سپریے کرو گے اپنی فصل کے اندر پچاس ساٹھ پیسٹھ دن کی فصل کے اوپر تو آپ کے پیاس کی فصل تھے تمام جڑی چوڑے پتوں والی جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہوں گی وہ ساری کے ساری ختم ہو جائیں گی کاشا بھائی آکسی فلورو فن بڑے ہی اچھے طریقے سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جڑی بوٹیوں کو تمام جڑی بوٹیاں جڑ تک ختم کر دیتا ہے جڑوں سے ختم کر دیتا ہے بشرتی ہے کہ جڑی بوٹیاں تین ہفتے کی عمر کیوں اگر زیادہ بہت ہی اچھا زہر ہے یہ جڑی بوٹیوں کو پیاس فصل کے اندر بڑے ہی اچھے طریقے سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے پیاس کو بالکل نقصان نہیں ہوتا کاشا بھائیو اگر آپ کے کھیت کے اندر سوانکی کا مسئلہ ہے کھبل کا مسئلہ ہے مدھانہ کا مسئلہ ہے یہ گھاس انما جتنی جڑی بوٹیاں ان کے اگر آپ کے کھیت کے اندر مسئلے مسائل ہیں یعنی باریک پتوں والی تو پھر آپ نے کیوزیلو فوپ جو زہر ہے وہ 350 میلی لیٹر فی اکڑ کے ساب سے آپ استعمال کرو گے تو اس سے جو ہے آپ اپنے کھیت کے اندر تمام گھاس انما جڑی بوٹیوں کا کنٹرول آسل کر لوگے یہ بڑی اجزبردست قسم کی زہریں ہیں جو کہ بڑا اچھا کنٹرول دے رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہیلوکسی فوپ جو زہر ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں گھاس انما جڑی بوٹیوں کے لیے 350 میلی لیٹر فی اکڑ کے ساب سے آپ استعمال کرو گے تو اس سے بھی آپ اپنے کھیت کے اندر گھاس انما جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کر لوگے تو کاشا بھائی ان دوائیوں کا استعمال کر کے ہی ہم پیاس کی فصل سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں کیونکہ جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ ہاتھ سے گوڑی کر کے بہت مشکل کام ہے پیاس کی فصل ڈسٹررب ہوتی ہے پیداوار کم آتی ہے خرچہ بڑھ جاتا ہے تو کاشا بھائی آپ کیمیائی طریقے سے سپرے کر کے آپ اپنی فیاس کی فصل میں سے تمام جڑی بوٹیوں کو ختم کر سکتے ہیں اور اچھا منافع بھی کما سکتے ہیں امیرہ کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ